انوینٹری مینجمنٹ سسٹم میں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اگر ہم پریویس کلاس کے بات کریں تو پریویس کلاس کے اندر ہم نے لوگ ان بٹن جو ہے اس کو کمپلیٹلی ہم نے کریئٹ کیا تھا کہ آپ جو ہے لوگ ان کر سکتے ہیں سو میں یہاں پر جو ہے تھوڑا سا میرا لیپ ٹاپ کی چارج ختم ہو گئی تھی تو اس بہاپ پر میں نے آپ لوگوں کو ویسے تو پورا کا پورا یعنی کی کوڈ کروا دیا تھا مگر تھوڑا سا لیپ ٹاپ کی یعنی کی چارج ختم ہوگئی کی وجہ سے میں تھوڑا جلدی میں تھا اور آپ لوگوں کو پورا پریکٹیکلی یعنی کی چیزیں نہیں دکھا پایا تھا سو یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں ایک بار میں اس کو ایک بار رن کر لیتا ہوں اور میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یعنی کی اس کے اندر کس طریقے سے آپ یعنی کی ڈیٹا بیس کنیکٹیوٹی کر سکتے ہیں یا کس طریقے سے آپ کا لگن جو ہے وہ سکسیسفلی کریئٹ ہو گیا یا نہیں ہوا تو یہ ساری چیزیں ہمیں یہاں پر پتا چلیں گے سو یہاں پر جو ہے اس کو تھوڑا سا رن ہوگا رن ہونے کے بعد میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ کس طریقے سے یہ کام کر رہے ہیں اب دیکھیں یہاں پر جو ہے ہمارے سامنے آ جائے گا یہ لگن لگن میں ہم لکھیں گے آشرف اور یہاں پر 12345 تو جیسے ہی لگن کریں گے تو ہمارا لگن سکسیسفلی جو ہے یہ لگن ہو جائے گا اگر ہم یہاں پر جو ہے پاسورڈ کو یعنی کی غلط لکھتے ہیں یا ہمیں نام میں کوئی غلطی کرتے ہیں تو ہمیں یہ نوٹ آ لگن یا ایرر کا جو ہے ہمیں سامنا کرنا پڑ جائے گا سو آئی تنک کہ آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی کہ کس طریقے سے آپ ایک سکسیسفلی لگن کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے یہ آپ کا سیکنڈ پیج جو مین پیج ہے ہوا جائے گا اب اس مین پیج کے اندر دو چیزوں کا ہم دیکھیں گے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم مین فارم میں آئیں گے یہ ہمارا یہاں پر یہ جو ہمارا مین فارم ہے اس کی ڈیزائن میں آئیں گے اور اس کی ڈیزائن میں آنے کے بعد یہاں پر جو ہے وہ فیلال کیلئے تو ہم یہاں پر اس طریقے سے کر لیتے ہیں اور ایک بار دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے ہمارا ٹیکس بکس جو ہے اس کی ویلیو جو ہے کیوں نہیں آ رہی یعنی کہ یہاں سے جو ہے ٹیکس بکس کی ویلیو وہاں تک کیوں نہیں جاری تو ہم نے ابھی تک اس کو ویلیو اسائن کی نہیں تو اس طریقے سے یعنی کہ یہاں سے تو ہمارا لاغ ان تو سکسیسفلی ہو رہا ہے مگر وہاں پر جو ہے ویلیو اسائن ہم نے کی نہیں ہے اس کو ٹیکس بکس کو تو اس لیے ہمیں یہاں پر جو ہے وہاں تک ویلیو نہیں دکھا رہا تو میں نے آپ لوگوں کو پریویس کلاس میں بتایا تھا کہ کس طریقے سے آپ اس میں سے ٹیکس بکس میں سے ویلیو اپنے یعنی کہ نیم کو دے سکتے ہو یہ جو ہمارا نیم ہے اس کو ویلیو دے سکتے ہو تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑا تھا اگر آپ لوگوں کو تھوڑا یاد ہو تو ہم نے یہاں پر جو ہے ہم نے یہاں پر کیا کیا تھا میں یہاں پر دکھا دیتا ہوں آپ لوگوں کو یہاں پر جو ہے ہم اس طریقے سے کر لیتے ہیں کہ نیم ون سوری نیم ون ایکیول ٹو ٹیکس بکس ون ڈاٹ ٹیکس ٹیکس بکس ون جو ہے اس کی ویلیو جو ہے وہ ہمارے نیم ون کو آ جائے اور وہاں پر جو ہمارا یام نہیں کہ یہاں پر یہ جو مین فارم ہے اس کے اندر یہ جو لیبل ٹو ہے اس کے اندر یہ ویلیو آ جائے گی تو ایک بار ہم دوبارہ سے لاغ ان کر کے دیکھتے ہیں کیا ہماری ویلیو یہاں پر آ رہی ہے یا نہیں آ رہی سو ہم یہاں پر جو ہے کلک کرتے ہیں ہشرف سوری انٹر کرتے ہیں ون ٹو ٹری فور فائف اور یہاں پر آ جاتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر لکھا ہو رہا ہے ویلکم سرہ شرف اب ایک چیز میں آپ لوگوں کو کلیر کر دوں کہ یہاں پر یہ چیز رکھنے کا فائدہ کیا ہے یہاں پر یہ چیز رکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کا جو سافٹ ویر ہے وہ آہ بلکل آہ یعنی کہ کلیر لی ہمیں ہمارا کام ہو جائے گا اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی سافٹر بناتے ہیں یا کوئی سافٹر کرتے ہیں تو اس کے اندر ہمارا ہمارے سافٹر کو کون رن کر رہا ہے کون یع آپ کر ایڈ میں نہیں ہے یہ ساری چیزیں ہم سمجھنے والے اس کا ٹائپ کیا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہم سمجھیں گے تو اس لیے میں نے یہاں پر اس کو آہد کر دیا ہے ادروائز اگر نہیں رکھنا چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ اتنا زیادہ جو ہے ضروری ہوتا ہے ویسے تو mineuluی اگر یہ اس کو ہم دیکھیں تو یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اگر آپ یعنی کہ نہیں رکھنا چاہتے تو آپ نہیں گھ رکھ سکتے تو یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے اس کی پر ابرٹ کر دیں گے یہاں سے جو اسٹارٹ پوزیشن ہے اس کی اسٹارٹ پوزیشن کو ہم سینٹر سکرین کر دیں گے نورمال وینڈو سٹوٹ کو ہم میکزیمائز کر دیں گے اور ایک بار دوبارہ سے ہم یہاں پر آتے ہیں اور یہاں پر آنے کے بعد ہم دوبارہ سے ایک بار اس کو رن کرتے ہیں یعنی کہ یہاں پر میں لکھتا ہوں اور یہاں پر آتے ہیں اور یہاں پر میں لکھتا ہوں ون ٹو ٹری فور فائف اور اوکے کرتے ہیں ہم اوکے کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے ہمارے سامنے اس طریقے سے یہ جو مین فارم ہے یہ اوپن ہو گیا اب دیکھیں تھوڑا سا سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم بار بار تو آہ یعنی کہ آہ ان کو نہیں چلائیں گے مین فارم کو یعنی کہ بار بار ہم مین فارم کو یعنی کہ لاغن کریں گے لاغن کرنے کے بعد مین فارم میں آئیں گے تو اس سے اچھا نہیں ہے کہ ہم کیا کریں کہ ڈائریکٹ جیسی ہم اپنے سوفٹر کو چلائیں تو مین فارم چل جائے تو اس کیلئے ہم کیا کرتے ہیں سالوشن ایکسپلورر میں جاتے ہیں پروگرام ڈاٹ سی ایس میں جاتے ہیں اور یہاں پر جب آپ آئیں گے تو آپ کے سامنے آ رہا ہے آہ یعنی کہ فارم ون فارم ون کو اٹھا کر آپ یہاں پر لکھ دیں مین فارم تو اب جب آپ نے آہ آپ اپنے سسٹم کو چلائیں گے یعنی کہ آپ سی شاپ کو جب آپ آن کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے وہ مین فارم آئے گا نہ کہ لاغن فارم آئے گا ٹھیک کیے اس طریقے سے دیکھیں ایک بار تھوڑا سا رہن ہونے دے یہ رہن ہو چکا یہاں پر دیکھیں یہ دکھا رہا ہے کہ اب جو ہے ہمارا یعنی کہ جو مین فارم ہے وہ شو ہو رہا ہے نہ کہ ہمیں لاغن فارم کر کے پھر آ جائیں تو اس سے چاہے کہ ہم پہلے مین فارم کو آہ شو کر آ دیں اب ہم آتے ہیں مین فارم کے اندر تھوڑا سا مین فارم کو سمجھ لیتے ہیں یا سیٹ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے میں یہاں پر جو ہے اس طریقے سے میں یہاں سے ایک پینل اٹھاتا ہوں یعنی کہ مین فارم فارم پہ کلک کرتا ہوں اور فارم پہ کلک کرنے کے بعد یہاں سے ہم ٹول باکس میں آ جاتے ہیں ٹول باکس میں آنے کے بعد یہاں پر میں لکھوں گا پینل دیکھیں لکھتا ہوں یہاں پر پینل پینل لکھنے کے بعد اس پینل کو میں یہاں پر رکھتا ہوں پینل کو یہاں پر رکھنے کے بعد میں رائٹ کلک کرتا ہوں اور پروپٹی میں چلا جاتا ہوں پروپٹی میں جانے کے بعد یہاں سے ہم آ جاتے ہیں اور یہاں سے جو ہے اس کے ایک پروپٹی ہوتی ہے ڈاک اس پر ہم نن لکھا ہوا آ رہا ہے اس پر کلک کر کے ہم اس کو ڈاک ٹاپ کر دیں گے تو یہ ہمارا جو ہے یہاں پر اس طریقے سے آ جائے گا ہم اس کو جو ہے رائٹ کلک کرتے ہیں اور سنٹو بیک کر دیتے ہیں تو ہمارا یہ جو ویلکم ٹو سر ٹیچر لکھا ہوا آ رہا زیادہ یہ جو ہے ہمارا آ یعنی کہ اوپر آ جائے گا اور یہ بیک انٹ بھی چلی آئی اور اس پر میں کلک کرتا ہوں کلک کرنے کے بعد اس کی پروپٹی میں جا کر آپ اس کو کوئی کلر سائن کر دیں جیسے کہ یہاں پر یہ کلر آ رہا ہے تو میں یہاں پر کر لیتا ہوں آ ایکٹیو کیپشن اب ایک چیز اور ہے کہ ایون کہ یہاں پر یہ چیز مجھے نہیں رکھنی تھی میں نے رکھ دیا چلو ٹھیک ہے کھرے کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ نہیں رکھنا چاہتے تو نہیں رکھیں یہاں سے آپ جو ہے کلک کریں کلک کرنے کے بعد یہاں پر ہم آ جاتے ہیں اور یہاں سے ہم کیا کر لیتے ہیں آہ کچھ یعنی کہ ایسا کر لیتے ہیں کہ کچھ اور جیسے کہ ہم پینل اٹھا لیتے ہیں ایسا کر لیتے ہیں کہ یہاں سے میں آ جاتا ہوں اور یہاں سے ہم آہ جو ہے اچھا ٹوٹ ریپ اٹھا لیتے ہیں یہاں ایسا کر لیتے ہیں کہ ہم آہ اٹھا لیتے ہیں یہاں پر کلک کر لیتے ہیں اس ٹوٹ سٹرپ پہٹ سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر میں آتا ہوں اور یہاں سے جو ہے نا میں آہ کچھ اور کنٹینرز کو اٹھا لیتا ہوں جو ہمارے کام آئیں گے جیسے کہ menu strip اس menu strip کو اٹھاتا ہوں اور یہاں پر رکھ لیتا ہوں اب menu strip میں یہ ہوگا کہ یہ جو menu ہے جیسے کہ میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں file ٹھیک ہے اور یہاں پر ہم لکھ لیں گے sale یا ایسا کرتے ہیں کہ یہاں پر لکھ لیتے ہیں یہاں پر file نہیں لکھتے ہیں ہم یہاں پر لکھتے ہیں master entry ایسا کر لیتے ہیں ماسٹر انٹری اور اس میں ہم لکھ لیتے ہیں کٹیگری ٹھیک ہے اور یہاں پر ہم لکھ لیتے ہیں کمپنی کمپنی کو ایڈ کریں اور یہاں پر ہم لکھ لیتے ہیں کسٹومر کو ایڈ کریں یہاں پر جو ہے بس ایسا کر لیتے ہیں ہم یہاں پر جس یہ لکھتے ہیں ماسٹر انٹری میں کمپنی کو ایڈ کریں کسٹومر کو ایڈ کریں بس یہاں پر اور یہاں پر جو ہے ہم یہ کر لیتے ہیں کہ پروڈکٹ کو ایڈ کریں ٹھیک ہے پروڈکٹ کو ایڈ کریں یعنی کہ ہم یہاں پر پروڈکٹ کو ایڈ نہیں کرتے یہاں پر جو ہے ہم جو ہے فلال کے لیے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے ان چیزوں کو ہم بالکل بھی اب نہیں دیکھتے ہیں اب ان کو بعد میں ہم جو ہے کور کریں گے بعد میں ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے سو آئی تنگ کہ آج کے لیے اتنا کافی ہوگا نیکس کلاس میں تھوڑا سا اور مزید چیزوں کو دیکھتے ہوئے ملتے ہیں سو آج کے لئے اتنا کافی ہوگا تو نیکس کلاس میں ملتے ہیں تب تک لئے ابنہ کیل رکھے گا اللہ